موسیقی 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 قہارت سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پر جیلندر خاندان کو ان کے کوئلہ رویلچی فونڈ سے محروم رکھا گیا ہے قارٹی سیل آدم خیل قومزرغون خیل قاسم خیل کے باستر افراد کی جانب سے جلندر خاندانوں کو ان کے حصے سے ملنے والے کیللہ رویلچی فونڈ سے محروم کر سیا گیا ہے در آدم خیل قومزرغون خیل، قاسم خیل جلندر خاندانوں کو باستر مافیا نے رویلچی فونڈ کا حصہ غیر قانونی طور پر روک رکھا ہے دو ہزار چودہ میں قاسم خیل قبیلے نے چلندر خاندان پر کچھلزہ مات آئیت کر دیا تھے جس کی وجہ سے ان کا حصہ بند کر دیا گیا تھا جبکہ سپریم کارٹ آف پاکستان کے جانب سے عدالتی فیصلہ آنے کے باوجود بھی با اثر مافیا یتیموں بیواؤں اور بچوں کے حق پر ابھی تقابض ہیں مزید بھی عدالتی کاروائیوں میں تاخلیری حرب استعمال کر کے نقصان پہنچایا جا رہا ہے احتجاج میں شریک بچوں کا کہنا ہے کہ تمام سرکاریدار اور متعلقہ علاہ دیداران سے اپیل ہے کہ ماسوم بچوں اور خواتین کے آواز کو چیف جسٹس پیشا اور ہائی پورٹ تک پہنچانے میں ہماری مدد کی جائے اور ہمیں انصاف راہم کیا جائے ماہ مقدس میں سہون شریف کے رہائشی سخت پریشانی کا شکار لوڈ شیڑنگ کا دورانیا 18 گھنٹے تک جا پہنچا جبکہ بجلی کا شدید بہران بھی پیدا ہو گیا رمزاد و مبارک میں شدید گرمی کے موسم میں سہون شریف آبڈا کمٹی ہیسکو نے سہون کے شہریوں کو ناکھوں چنے چبوا دیئے سہون کے علاقے کرم پوربان سہید آباد رازی باجارہ جھانگارہ سہون شریف سمیت ماہی اوچوں میں بجلی کا بہران پیدا ہو گیا ہر ایک گھنٹے بعد چار گھنٹے کی لوڈ شیڑنگ کے سبب بجلی بندش کا دورانیا 18 گھنٹے سے بھی تجاوز کر گیا بجلی نہ ہونے کے سبب شہری شدید گرمی میں پریشانی کا شکار ہیسکو کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ افتاری اور تراوی کے وقت شام پونے چھے سے رات پونے بارہ بجے تک اور سہری کے وقت رات پونے دو سے صبح پونے چھے بجے تک بلا تاتول بجلی فراہم کی جائے گی لیکن اس کے بعد اکس سہری افتاری اور تراوی کے دوران بھی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ چاری ہے عوام لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بلبلہ اٹھی ہے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپٹیرز کے لیے دیکھتے رہیے NN24 News HD کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ